تو بندے نے پتر پڑھو اسلام نال مت مزاد کرو اے دین مولوی ہیں پی رہا تھا نہیں اے دین رسول اللہ تھا ہمیں لوگ مولوی ایسے ہوتے ہیں میں کہا تو میں نے مار گوڑی دین کی بات تو کر مولوی خادم غلط ہے نا اس کو گوڑی مار اس کی زبان کاٹ تو غلط بات کرتا ہے لیکن دین کی بات تو کرو تمہیں تو شرم آتی ہے دین کا نام لیتے ہوئے بھی قبر میں کیا جواب دینا ہے قبر میں تو دین کے بارے میں سوال ہونا ہے دین کا کبھی تمہیں نام بھی نہیں لیا بھول کر بھی تمہیں دین کا نام نہیں لیا کبھی سوال تو کیا ہوں نے دیمار ربوں کا مہ دینوں کا دین کیا ہے تیرا کہا گا نہیں 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 میں نے یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہے اقبال کلندر الہوری کہندہ ہے جاڑی راتی کفر دیئے مشینہ جناب اپنے سر دیرنا رے تو اتھے جا کے دورے کرنا رے اسلام دا نان علیہ نا رے اقبال کہندہ یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں ہمیں دین کا سوال ہونا ہے قبر میں جو تیاری ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر تیاری کرو تو پھر تیسرا سوال ہے بھئی اس محبوبنا وفا کتنی کی تھی ما کنتا تقول ہو کیوں جی ایسے آپس ایج بیٹھے ہیں آپس ایج بیٹھے ہیں ایتے میں میرے کوڑ ہووے نا وڑا سارا بلیک بورٹ میں ہوتے لکھتے ہیں الحمدللہ علماء تیلوانو چھڑ کے میں بھرے مجمع کوڑ پچھا بھئی دسو بھئی الحمدل دی دالتے پیش کیوں آئی بھرے مجمع جو میں نے کسے جواب بھی نہیں دینا بھئی الحمدل دی دالتے پیش کیوں آئی یار جس بندے نو الحمدل دی دالتے پیش تا میں پڑا الحمدل تے غلط کوئی کرے اٹھ کے جی علماء نو چھڑ کے میں تیسے اٹھ پاو تو انو تا پتا ہے نا بھئی دی پیش کیوں آئی یہ تے نامیر تی گالے آجی جس بندے نو یار الحمدل دی دالتے پیش تا پتا نہ ہووے او حضور تے عزت تے بارے او بنا گل کرے ناموس رسالت تے بنا گل کرے تو آڑی گل نہیں کر رہے تُسی دا میرے سر دا تا جو آمد تُسی صویرے پاو مولوی نہیں ایک آل نہیں مالک جڑا کتا رکھن نا اس کتے دا کامے ہوندہ کہ مالک دی حفاظت کرے تے کتا بھی مالک تُسی دا کری میں چونکہ ناڑی تحصیل پڑھنے کی اپدہ رہنڈا تو انو گالے ترکی سمجھانے ہر چار پائی تھا لے جڑا کتا جا کے بوٹی تلاش کرے کتا بھی لوگ نسلی رکھ دے تے حضور تے دین دا جڑا پیرے دارے ہیں جڑا ہر دستر خان تو جا کے بوٹی چکے دین دا رہبر نہیں ہو سکتا ہاں وہ کہوے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر کرو مدھائلِ دول رضا پڑ اس بلا میں میری بلا میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پر ہے نا جڑا بندہ سرکاری میٹ گن جا کے ہور گل کرے ایتھے ممبرتے جا کے ہور گل کرے وہ ہر بوٹی کھانڑا جڑا کہوے اے حضور کے بارے میں بات کرتا ہے اسی لئے تو یہ باندھی ہوئی ہیں ساری چیزیں ہاں سمجھا لینا اوہ دربار دا کتا ہے اوہ دربار دی فازہ تڑا کتا ہے جڑا ہر بوٹی چکر نالا ہو اس سے ممکن بھی نہیں گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں جڑا حضور دی حضت اور ناموستے کھڑا نہ ہو سکے وہ کوئی بندہ ہے حالات کو دیکھ کر باتیں کرنے والا کوئی بندہ ہے وہ بندہ نہیں ہے بندہ ہیں جے جناب اگلے سارا کچھ بھی کٹ دین سامنے پھانسی دا پھندہ بدے ہو ایسی حضرت خبیب بن عدی نو انہاں پچھا انہاں کہا دسو جی آخری خواہش انہاں کہا جی آخری خواہش ہے بھے میں نے دو رکت نماز نفل پڑھن دیو ساتھ ایسی فرض بھی پڑھن وستیتیار کوئی نہیں صحابی دے جان دے جان دے فرمایا دو رکت نماز نفل پڑھن دیو یہ آج کہنے جو اور آپ نے بخش دینا ہے میں آگا بخش تو دینا ہے لیکن اسے رب تا حکم ہے نماز پڑھن کر لاہور تا کوئی نہیں مسیطہ خالی ہو گئی آن لاہوری تا ساری رات کی اپلے ہی وہدران دن پنڈی دا میں نو نہیں پتا میں آپ خود سروے کیتا ہے لاہور دا داتا صاحب دی مسجدہ دربارہ دیا مسیطہ تو علاوہ دس تو پندرہ نمازی ہون دے بس پورے لاہوری جو میں سروے کیتا ہے کوئی نہیں نمازی ہون دے سویر دی نماز خاص کر کے میں گل کر رہا ہوں باقی نماز لاندین کیا سویر دی نماز دی گل کر رہا ہوں لاہوری فارے میں لاہوری انہوں جناب شنان دا ہے گل میں آقا جیڑے سافچ نیسن کھڑے ہو سکتے ادھی ادھی راتی سی این جی دی لینہ میں کھڑے ہو دے راب رابے وہ بڑا ڈاٹا ہے جیڑے راب دے سامنے نہ کھڑا ہو سکتے سی این جی دی لینہ کھڑے ہوئے کی نہیں ادھی ادھی راتی اٹھ کے سی این جی دی لینہ جی لگیا میں آکھے وہی سی جیڑا سویرے نہیں سی اٹھ سکتا مانگ پناہ محمد بخشا بے پروہ جنابوں متہ کوئی گل اولی نکڑے رد ہو جائیں اس بابوں وہ بڑا ڈاٹا ہے وہ لگڑے مچھرنا نمرود نمرا دیندہ وہ چھوٹے بچے کو ابو جال نمرا دیندہ یہ ایک بال کہنا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات نماز پڑھے کر اللہ دے پڑھ دیو کوئی نماز نہ کوئی نقصان ہویا تھا پیر جی تو آگے نقصان پورا کر دے جی رویا تھا میں کوئی محل اوروں نقصان پورا کر دے آگے آن قرآن پڑھے کر سویرے اٹھ کے برکت تا ٹائم تے ستے ستے گزار دیں دے میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لئے برکت صبحوں کے وقت میں رکھی گئی انگریزہ نو پتہ سی جی حضورتی امت صبح رہ جاگ دی رہی تھا انہ نو تو کھاٹا ہی کی نہیں ہونا انہ کیا نو سوا دے او صبح رہ جا ٹائم دس وجہ اٹھان جیڑا برکت تا ٹائم گزر جائے گا پھر اٹھ کے جناب کھے کھانی فرقی کرنا ہے اس ٹائم پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں ہمارا دین ہے مذہب نہیں ہے جی مذہب ہوتا ہے چند رسوم ہمارا دین ہے ہمارے آقا و مولا نے تو یہاں تک فرمایا فرمایا میرا امتی داگہ توڑن لگے اے جنگلیاں نہ داگہ نہ توڑے اے پیووی نہیں دستا اپنے پتر نگل اے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا میرا امتی چھات تو تے نہ سمیں جس چھات دی چار دیواری نووے اے نووے راتی اٹھے دے اے گلد پتر پیووی نہیں دستا حضرت سلمان فارسی نے ایک یہودی کین لگاوا ہے تو آڑے نبی نے تو آنو پشاب کرنے دو ہی طریقہ دسیا فرمایا ہاں دسیا آج دا کوئی مسلمان ہوں دا مذہب خواہانہ دین پیش کر دا نہیں 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 سرکار جا رہے تھے تو بس اچانک حضور نے فرما دیا تھا آج مذہب خواہانہ دین اسی کفر دے سامنے سر جھکا کہ معذرت خواہانہ دین پیش کرنے نہیں نہیں جی نہیں اسلام یہ نہیں کرتا نہیں جی نہیں اسلام یہ نہیں کرتا نہیں جی اسلام بڑے امن کا درست دیتا ہے اے علماء بیٹھیں اے صبل الہدا و الرشاد اچھ امام نے لکھیا فتح مکہ والے دن میرے آقا دس آزار صحابہ نا جدو تشریف لے آ رہے ہیں رستے جے کتی سوئی ہو اسی کتی انہیں بچے دیتے ہو حسن میرے آقا جدو قریب آئے حضور نے ایک صحابی نے فرمایا اے نووے دس آزار میرے غلامہ جو گزرنا ہے تے کسی کتی دے بچہ نہ کسی دے پیر تھلے آ جائے اے تے کھڑ رہو تسی اگلی میں جڑی گل کرنے لگا ہوئے کتی بھی بچ گئی تے کتی دے بچے بھی بچ گئے لیکن ایک بندہ قابد غلاف نہ انسان لپٹے ہوئے اسی تے حضور نے کیوں مروا دیتا کانوی دے جواب چاہینا کون سے امن کی بات کرتے ہو کتی بھی بچ گئی کتی دے بچے بھی بچ گئے لیکن اپنے خطال علماء بیٹھے نہ بخاری شریف موجود ہے اور قابد غلاف نہ تھلو چڑھ دیا چڑھ دیا ترمیان جا کے لٹک گیا صحابہ نے عرض کی تی وہا ہوا متعلق ان بیستار القابطے یا رسول اللہ ایک طرف قابدی دیوار دوسری طرف قابدہ غلاف ہن فرماو کی کرنے میرے آقا نے فرماو اقتلو فرماو تھی انہوں قتل کرنے بتاؤ کتی بھی بچ گئی بچے بھی بچ گئے انسان کیوں قتل ہو گیا اسلام امن کا درس دیتا ہے امن کا درس دیتا ہے میں نے کہا گستاخِ رسول ہو اور پھر وہ تو قابدہ کا غلاف بھی اسے نہ بچا سکا قابدہ کی دیوار بھی اسے نہ بچا سکی لیکن جانور بچ گئے رسول اللہ نے ان کی افاظت کے لئے اپنے غلام کو کھڑا کر دیا فرماو ہاں جی اسلام کی ترجمانی نہ بندہ کر سکے نا تو اس بندے کو حق بوز دل بندے کا کیا کام ہے بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں جی وہ ہم گستاخِ رسول سے بیزار ہیں بیزار ہونے کا اسلام نے کبھی بھی اعلان نہیں کیا گستاخِ رسول کی یہ کی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ مہت ایک واقعہ بیان کرنے لگا میں بہت سارے موضوع چھیتے دن میں اہم اگل مقادر نہیں توسی یہ نہیں سوجھنا مولانا ساری رات لگے رہنے ہاں میں بالکل اینج نکڑ جانا ہے توڑے کھڑو میں صرف وعدہ کیتا تھا میں آ گیا کیوں جی صرف حضور دے ایسے واسطے پھرنے پہا دین تھی مولی خاتم کمینہ ہے نا اگر بوز دل لے اس کو حق ہی نہیں ہے وہ دین کی ترجمانی کرے ہاں جی دین تھی ترجمانی کرے جنہ بندہ کرے میں بوز دل ہوں تو میں اپنی بوز دلی اسلام پر کیوں ڈالنا چاہتا ہوں جنگِ یرموکچ خالد بن ولید تلوارہ صفحہ ہونا دیاں تے ماہ ہان ہونا دا جرنیل سی وہ گیا آ گیا وہ کہنے لگاو اے میں توڑے چیرے ویکھن اے توڑے چیرے بڑے بکھے ننگیں تلوارہ میں توڑی ہن ویکھیان دندانے پہ ہوئے تے تسی بکھے ننگے ہو تے میں توڑے وے چو ہر فوجین ہوں دس دس روپے دے آنگا تے نار کپڑے بھی دے آنگا تے نار روٹی بھی دے آنگا تُسی واپس چلے جاؤ مدینہ منورہ اے دا سال پھر تو ہم ٹکر پانی مل جائے گا چلے جاؤ اے گل کیتی ماہان نے جڑا انہ دا سپاہ سالار سی تے حضرت خالد بن ولید اگے ودے آپ نے فرمایا جڑی توں گل کیتی ہیں جنہیں سانو مدینہ تو اے شاہ نہیں لے آئی اِنَّا قَوْمُن نَشْرَبُدْدِّمَا فرمایا ہم ایسی قوم ہیں جو خون پیتے ہیں اے جواب ہے آج تا کوئی مسلمان ہوندہ تک کہنا ہے نہیں بس ٹھیک ہے ہم بھی نیکی ہے فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہیں اِنَّا قَوْمُن نَشْرَبُدْدِمَا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ اَنَّا قَوْمُن نَشْرَبُدْدِمَا اَتْيَبُدْمِن دَمِرْرُومِ فَجَيْنَا لِذَالِقِ ہمیں مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کے خون سے پڑھ کر لذیذ خون کوئی نہیں ہم خون پینے آئے ہیں تیار ہو یہ جواب ہے اسلام کا پوری دنیا کافر ننگا ہو کہ نامرسل رسالت پر بات کریں وہ حضور کے خاکے بنائیں اور ہم یہاں بیزاری کا اعلان کریں کہ ہم بیزار ہیں لکھا سلام ہون انہا نوجوانہ تھے جنہا امریکہ کل شہید ہوئے پرسوں شہید ہوئے انہا کامت کم جنہیڑا کام تک کیتا اے تھے بے کہ مولوی خاتم بیزار ہویا امریکیانوں کی ہویا ممتاز قادری بھی کہہ دیں آپ نے گھر بیٹھ کے میں بیزار ہوں سلمان تاثیر سے غازی المتین بھی کہنا میں بیزار ہوں تناہم اسے رسالت پیرا گنے دیں ناظر بیزاری کا اسلام کا نعرہ ہی نہیں ہے بیزاری کا اجماعی امت دیج نقل کیتا ہے قاضی ایاز نے فرمایا جو رسول اللہ کے خلاف بات کرے اس کی سزا قتل ہے بس اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے اس کی آج لوگوں کے دل پتہ نہیں کس کو دے چکے ہیں کلمہ کن کا پڑھ رہے ہیں دل کسی اور کو لوگ دے چکے ہیں میں کہا کاری محمد رفیق صاحب ہیں انہوں تھے راہر دے انہوں نے ویسے میرے سامنے ہی کدھ نہیں گل کی تھی موبائل تھے انہوں نے فون آگیا کہنے لگے استاجی میں مدینہ پاک تو بول رہا ہوں میں آقا خیر ہے اس ٹائم تجھ بول رہا ہوں کہنے لگے میں نبی علیہ السلام دے روزہ انور دے سامنے بیٹھا سی تھے میرا دل کرتا سی بار بار تو آنو فون کرا تو آنو فون کرا تو آنو فون کرا میں آقا کاری صاحب گل ہو رہے تو سی نہیں فون کیتا اے فون کروایا گیا میں آقا مالکہ نے فرمایا اس کتے نکہ اوپے ایسی ویک رہے ہیں پریشان نہیں ہونے بات انجے میں اس کے بعد پھر اور دلیر ہو گیا میں آقا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں توجہ جی حضور دے بات کرنا بندینوں کو پریشان آسانی تو کوئی پریشانی نہیں بات تو ہم نے انہیں کی کرنی ہے لاؤ جی غزوہ بنی مستلق کے عبداللہ ابن عبئی کیا چھڑیا ہم عزت والے زلیلوں کو نکال دیں گے عبداللہ نام ہے بیٹے کا بھی وہ مخلص مسلمان ہیں جب عبداللہ ابن عبئی آیا رہا مدینہ منورہ میں تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی میں آپ سے بیزار ہوں یہ نہیں کہا تلوار کڑی بار میان چوتے پیودے سر ہوتے رکھی وہ نہ کیا تو اتھے تکیہ اسی نہ بھئی باہمت ہوں حضور نے نہیں کیا لیکن حضور مدینہ تریندن اے تھے انہوں نے میرے سامنے کہا ہے محمد العاز وانالعزل حضور سب تو بڑیاں استعوال ہیں انہوں نے میں دنیا جو سب تو بڑا زلیل آئے تھے کہا ہے میرے سامنے کہا ہے کون بات کر رہا ہے بیٹا اور کس سے بات کر رہا ہے یہ طریقہ ہے بات کرنے کا نامو سے رسالت پر یہ پہ رہا ہے ورنہ بیٹا کہہ دیتا آبا جی آج کے بعد میں آپ سے بڑا بیزار ہے خبردار آج کے بعد آپ نے ایسی نانا اے تلوار سے رتے رکھی انہوں نے کہا ہے تکیہ محمد العاز وانالعزل اے تھے گل کر فقال ابو ہو بیلکا پیو کہنے لگا آئے کمینے اے جنگل پیو ناڑی کریں دی اے ہاں ہاں انہوں نے کہا آئے چھوڑ میں کلمہ حضور دا پڑیا اے تھے کہے نہیں تلوار ویکھیا انہیں جو تو ویکھیا کہ بھائی انہوں نے پتر تھا میری دھونڈ لادے نہیں تو انہیں کہا آئے میں کہنا آئے محمد العاز وانالعزل میں کہنا آئے کرے کیوں جی کیوں جی اے پتر نے پیو ناڑ گل کی تھی تو پھر اے نہیں کہ جہاں کہ حضور دی بارگاہ بچہ رس کی تھی حضور میں آج اتنا بڑا کام کیتا ہے انہیں نہیں کیتا ہے فَبَلَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ اے گل چلتے ہیں چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی میرے آقا خوش ہوتے ہیں میرا امتی میری عزت پر پیرا دے حضور خوش ہوتے ہیں گل چلتے ہیں چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی فَعَاجَبَهُ حضور نے اس بات کو پسند فرمایا کیوں جی حضور نرم بات پسند فرما رہا ہے یا گرم بات ہاں حضور نے پسند بھی فرمایا اور حضرت اس بات کا تو میرے پاس بھی جواب نہیں اس کا جواب کیا ہے وَشَكَرَحَالَهُ پھر حضور نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا فرماو میرے غلام میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے میری ناموس کی خاطر اپنا باپ بھی نہ دیکھا حضور بھی یہ چاہتے ہیں حضور شکریہ ادا کرتے ہیں حضور کی ناموس پر کچھ سخت بات کرے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کیوں باپ باپ ہوتا ہے ذرا حوصلے سے بات کرنی تھی وَشَكَرَحَالَهُ حضور نے شکریہ ادا کیا تو کیامت تک حضور کی عزت پر جو بات کرے گا حضور اس کا شکریہ ادا فرمائیں گے کہ تیرا شکریہ ہے تُو نے میری عزت پر بات کیے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ذرا آگے بھی سنے کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّهُ بَلَغَنِيَنَّكَ تُرِيدُ قَتْلَابِ فِي مَا بَلَغَقَانْهُ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ چلے گئے عرض کی حضور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو ماف نہیں کیا اور آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں لیکن کسی اور ذریعے سے یہ مجھے خبر پہنچی ہے تو صحابی نے کیا بات کی فَإِنْكُنْ تَفَائِلًا فَمُرْنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَاسَهُ حضور جب بھی آپ کا جی چاہے میرے باپ کو قتل کروانے کا تو کسی اور کو نہیں حکم دینا فَمُرْنِي حکم مجھے دینا ہے مجھے حکم دینا ہے اَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَاسَهُ میں گردن کاٹ کے سر اٹھا کے آپ کے قدموں میں لے آؤں گا یہ ناموس رسالہ یہ رسول اللہ کی عزت پر پہرہ آج لوگ ہمیں چاہتے ہیں مولانا تھوڑی سی نرم بات کرو میں نے کہا نرم دیو پترو دیکھو نا اور میں نے کہا زیادتی بھی ہوئی مطلب بارہ چودہ گھنٹے میں مطلب کپڑے بھی نہیں بدلن دیتے بیٹھا رہا ہے میں خوش ہو رہا توڑے سامنے سے میں انہوں نے کدھی نام ہی نہیں لیا انہوں نے مضمت کدھی نہیں کی تھی میں جمعیت حضور دی ہے شانہ بیان کرنا ہاں جی میں نے کہا باتیں جو بڑی مولی خاتم کرتا ہے تو پھر اس نام پر تو گسیٹہ جانا پھر تو فرق پر تاہا مالک کھڑکا کے لیندن میں آکا برطن بھی کھڑکا کے لیندن تینوی تک لیا کھڑکایا اب اس کا چیک پکے ہیں اس عالت پریشانت ہے نہیں میں نے تاپو چھٹتے سامنے کہا جی میرے تو استادہ نے بلا کے لے آئے اٹھے جناب یہ نوے لے جاؤ میں کہا جی میں تو نہیں جانا میں تو دس سال اندر رہن واسکہ آئے اوہ میرے کو جان چھڑا تو کہا جی بھئی جاؤ جی اسی تو میں کہا نہیں میں نہیں جانا میں کہا اندر رہن واسکہ آئے اوہ میرے استاد جی کہنے لگے آپ باہر چلیں گے تو کام ہوگا میں تو کیا میری کرسی موڑو انہیں بک بک کیتی تھے میں کہا تم سمجھے کوئی نہیں میں کہا اندر رہنا ہے تلو کس نے کہا میں باہر جانا چاہتا میں کہا میرے بزرگ بیٹھے نہیں تھے میں تلو دس دن دا ہے جواب کی ہوں تھے میں کہا تم کی سمجھتا ہے میں باہر بیٹھا میں باہر بھی رہنا ہے لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا انجوی سجن واہ بات ہمیں کوئی پریشانی ہے سانو کوئی پریش گلہ کرنیا حضور دی عزت ہوتے میں آکا مولی خادم دیا ہے مو جڑا حضرت عبداللہ بن جاش ایدویچ امام نے لکھیا غزوہ عوض شریف تو پہلے انہاں دعا منگی حضرت سعید بن ابھی وقاس دعا منگی عبداللہ بن جاش نے آمین کی تھی حضرت سعید دعا منگی یا اللہ بڑے دشمن ناروا پامی پھر میں نے ہوتے تھے فتح دیمی حضرت عبداللہ بن جاش تو آمین کی یا اللہ بڑے دشمن ناروا پامی پھر دشمن میرے تھے غالب آوے پھر میرا نک کن کٹ دے وے پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہوما تی تو میرے کو پوچھیں عبداللہ بن جاش نک کن کدھر گئے تی میں پوچھا میں جواب دے جدیہ فی کا وفی رسول کا ہاں ہاں میں کہا ہے میں نک کن تیرے تیرے نبی دی خاطر کٹا کے ہیں اور کدھر گئے میرے نک کن تی حضرت سعید بن ابی وقاس کہاں دے سانا اسی دیگری ویکھیا یہ دعاونا منگی سی تی کہاں دیگری ویکھیا تی نک کن کٹ کے کافران گردہ ہار بنا کے عبداللہ بن جاش تی دا واپس جا رہے سا نک کن کٹ کے ہار بنا کے واپس جا رہے سا مونج دیرسیوی پرو کے لے جا رہے سا کہاں ساڑے نک کن کہ ساڑے جسم کوئی زیادہ قیمت ہی جب حضور کی عزت پر بات کرنی ہے تو میں جی نہیں بس اتنی بات کرو جتنی میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو خود بھی آدمی کو تکلیف نہ ہو یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جرہا کے میدان عود میں دونوں یہ سامنے والے دان ٹوٹ گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا جس کے سامنے والے دانت نہ ہو قربان کی یہ دور خوبصورت ہوں گے کتنے زخم لگے جی حضرت طلح بن عبیداللہ نو ستر زخم لگے ہاتھ شل ہو گیا قیس بن حاظم کہنے نے میں خود ویکھیا عبداللہ حضرت طلح بن عبیداللہ ہاتھ جڑا بلکل ختم ہو چکے سی تو کیمیں ختم ہویا پتا ہے میدان عودچ ڈال تھلے گر گئی حضور دیا کہ ہنج کھڑے سن بچا رہے سن کافر تیر مار رہے سن دال تھلے گر گئی لوئے تھی حضرت طلح بن عبیداللہ ایمان اور عشق نے فیصلہ کی تا کوئی تیر حضور پر لگا گیا لوگاں گڑا ہو طلح تیر حضور پر لگا گیا ہتھ کر دیتا گوشت گوشت ہی ہوندہ گلہ کرنی ہوں بڑی آسان میں بھی تقریر کر رہا ہوں ہتھ کر دیا کر دیا سارا ہتھ حضور پر قربان کر دیتا شل اللہ فرمائے میں ہوں نے ہتھ شل ویکھیا جڑا جس نے ذریعے رسول اللہ دی حفاظت کی تیسی میدان عوض وال ہتھ بھی شل ہو گیا ختم ہو گیا ستر زخم بھی لگے ہوئے سر بھی پھٹ گیا میدان عوض تی بھی ہوش ہو کے ڈھیپ ہے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے فرمایا صدیق انا دے چہرے دے پانی چھڑ گئے سنوے مسلمان ہم ہر وقت حضور کی باتیں کیوں کرتے ہیں دیکھو جی ایک چیزہ بھی نشہ نہ اتار سکی ہیں ایک پابندی تھوڑی جی سے فکریں دے لگی مولویوں نے موضوع بدل گئے اے نشہ جیڑا بھولے نہ مرتے مرتے آدابے کوئے جانا اے نشہ نہ اتار سکے بندے دا ستر زخم لگے ہوئے ہتھ بھی شل ہوئے سر بھی پھٹے ہوئے تے ہوش آیا جدو سیدنا صدیق اکبر پانی چھڑ گیا تے حضرت علیہ نے اے نہیں کیا میرا ہتھ کی بڑھنا ہے سر کی بڑھنا ہے کی بڑھنا ہے ایک کو سوال کیتا ہے صدیق اکبر کو فرمایا معفیٰ لرسول اللہ دسو حضور کا کیا حال ہے بس آج تھوڑی سی پابندیاں ہمارا عشق کو تار دیتی ہیں تھوڑی سی حکمرانوں کی جناب بدماشیاں ہمارے عاشقان رسول کا عشق کو رخ بدل دیتی ہیں حضور کی ناموس پر بات کرو جو وقت کی ضرورت ہے جدو بھی گھیر کے لیاؤ کال اسی طرف کے لیاؤ آلہ حضرت بریلوی ایک نات لکھی نا فرمایا تیبہ نا صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشقے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے آلہ حضرت بریلوی کہنے ناوے جی توں گے گل کریں کہ مکہ مکرمہ لکھ نماز دا ثوابے تے مدینہ منورہ پنجار نماز ہزار نماز دا ثوابے تے آلہ حضرت بریلوی فرمادین تُو میرے نا ایک گل نہ کر میں گل پھر مڑ کے حضور پر لے جانے انہوں نے کہا اوکے میں آلہ حضرت فرمادین میں اے قید آنگا مکہ جی لکھ دا ثوابے حضور پیدا ہوئے پھر کی کرے گا تُو آجی مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشقے بندے ہیں کیوں بات پڑھائی ہے گل مڑ کے ساڑھے گلہ کرنے جناب حضرت اے ستر زخم لگی پھر سوال اکھو بتاؤ جی حضور کا کیا لے فقال خیرن صدیق اکبر کہلنا کہ حضور بلکل خریت نالن وہ ارسلنی الیک انہوں نے تو مجھے آپ کی طرف بیجا ہے تو حضرت طلح بن عبید اللہ فرماڈ لگے پھر کوئی بات نہیں کلو مصیبت بادک جلل یہ سر پھٹے ہو ہاتھ شل ہو جائے اس کی کوئی احسیت نہیں جب حضور ٹھیک ہے تو ہماری کوئی پروان نہیں ہے حضور ٹھیک ہے بادک جلل حضور کے ہوتے ہوئے یہ نشہ نہیں اتارتی حضرت امی عامر میدان عود کی طرف چلیں اے مسلمانہ دی دھیوے اے ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں اے مسلمانہ دی دھی نہیں بالکل جیڑے گستا خان رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے سلمان رشدی اور تسلیمہ نصرین کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے یہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے امی عامر مدینہ پاک خبر پہنچی حضور پر حملہ ہو گیا یہ مدینہ پاک سے چلیں راستے میں پوچھا ما فالہ رسول اللہ حضور کا کیا حال ہے باپ بھی لڑنایا بیٹا بھی لڑنایا شہر بھی لڑنایا بائی بھی لڑنایا یہ ہے عشقی بات کسی کا ہوش نہیں ہے باپ کا بھی تو پوچھو یہ ہے محبت رسول اقبال کلندر الہوری کہتا ہے چوب بنام مصطفی خانم درود از خجالت آب می گردت وجود اقبال کہنے تھا جب میں حضور تے درود پڑھنا تو میرا بدن پانی پانی ہوں جانا میں کہا اقبال پانی کیوں ہوں دے یہ تھے لوگ تقریر بھی سن رہے ہوں تاہویں تصویح چھکی جا رہے ہوں دن آجی امام صاحب کے سامنے بیٹھے تاہویں تصویح چھکی جا رہے ہوں دن گلنگ کر رہے ہوں تاہویں تصویح چھکی جا رہے ہوں دن تو درود پڑھ دے تیرا وجود کیوں پانی پانی ہویا کہندہ عشق گویت اے ماکو میں غیر سینہ اے تو عزبتہ مامنتے دے اقبال کہندہ جب میں حضور تے درود پاک پڑھنا تو پھر عشق بول اٹھتا اوے غیر دیا غلامہ اوے لکھانت بت تو سینے وچ پالے ہو انتے درود حضور تے پڑھنا تاندارت از محمد رنگو بو از درود ختم یالہ نامے او اقبال کہندہ میں نے عشق رسول بول کے کہندہ جب تک ساریہ محبتہ دلنے چونے کرتا حضور تے درود پڑھ کے حضور تا نا نا میڑا کیتا کرتو یہ اس نے پڑھی ہوئی تھی نا صحابہ کی باتیں کہ جسم بھی کٹتے رہے اور پھر بھی کہا کہ بتاؤ حضور کا کیا آل ہے آج ایک تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمارے لوگوں کے موضوع بدل جاتے ہیں رخ بدل جاتے ہیں اور جناب امن امن کی باتیں کرتے ہیں ناموس رسالت کے مقابلے میں کوئی امن کی بات نہیں ہے سارے جہان بھی سارے غرق و جان حضور کی ناموس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حصیت کوئی نہیں ہے حضرت امی آمیر صحابہ پوچھا انہا کہا جی حضور تے ٹھیکا تو اڑے ابا جی شہید ہو گئے حضرت امی آمیر فرمانے اے میرے کو میں اس صفحہ نہیں کرتا ویسے میں نشان لاؤ کے رکھا انہا فرمایا میرے ابا کی جی کا چھوڑو حضور بتاؤ انہا کہا حضور تے ٹھیک ہے پھر آگے چلیں پھر پوچھا ما فعلا رسول اللہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے انہا کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے شہر بھی شہید ہو گئے اللہ تو میں بھی کر رہے ہیں جی تقریر کرنا کیڑا آسانی مشکل انہا کہا شہر کو چھوڑو انہا کہا حضور تشریف لا رہے ہیں پھر آگے گئی پوچھا ما فعلا رسول اللہ انہا کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے مسلمانہ دی امامہ آپ نے پتر بچائے یا اسلام بجنا سی یا پتر بجنا سی پتر تک ہے بچ مسیطان دے سفی کرتا کوئی نہ بچ جب تک مسلمانہ دی امامہ کہنے دی جاؤ اے تو انہاں سی پتی دارہ پلائی ہیں ہی تاں حضور جناہ دے قربان ہونا ہے پھر اس وقت کسی دی جرت بھی نہیں سی اٹھے ڈی اکھا کہ یہ حضور وال کوئی ویخدہ جدو مامہ اپنے پترہ نو جوڑیج بٹھا لے ہاں بچے عبار نجامی حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک حالات کا دو ٹھیک سنجی جو میرے آقا انہوں لوگا پتھر ہے تھے مار دیتا ہو دو حالات ٹھیک سنجی اے اپنے وست و بار ہو جان دی گل اینجا دو میرے آقا دا خون مبارک بہر ہے سینا تے حضرت حاطب ابن ابی بلتا آئے عرض کی تی حضور پتھر کنے ماریا میرے آقا انہیں اشارہ کی تا ہے در گیا ہو بندہ صحابی اُدھے پچھے دوڑے اوہ صحابی نوویک کے نسیا آپ نے فرما کتیا حضور پتھر مار کے اوہ نسنا اوہ پھر اتھی مبہوت ہو گیا محمد عربی کا شہر آ گیا اتھے جاندے رکیا آپ جان دے ہی اتھے جان ہو گیا نا کسی سوچ سکتے آتے پھر نبی بلتا نے آواز کی ہو جی کٹی ہو نہیں اتھے رکیا آپ نے جان دے ہی اتھے تلوار ماری سارو دے تنر جدا کیتا سارا انجھ چکیا گوڑے دا لگام پکڑیا حضور دے سامنے آکھ انجھ سٹیا عرض کیتے حضور انہیں پتھر ماریا تو میرے آقا انجھ ہاتھ چک دیتے رضی اللہ عنہ کا مرہ تہین یا اللہ ایدنار راضی ہو جا ایدنار راضی ہو جا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور میرے آقا دعا فرما دے اللہ اسے راضی ہو جا حضرت ابو کتادہ یہ حضور کو دیکھ کر مشرقین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے وہ لفظ میں نہیں بڑھ سکتا کہ آپ نے ان کو برا بھلا کیسے کہا لوگوں کو حازمہ ہی نہیں ہے حضرت حسان نے جو شیر پڑے تھے وہ میں اگر شیروں کا ترجمہ کروں تو لوگوں کے حازمہ ہی نہیں ہے آجی کعب بن اشرف کے بارے میں جو شیر پڑے تھے حضرت اس کا ترجمہ میں آپ کو علیہ دہ بھی ہو سکتا ہے نہ سنا سکتا کتنے سخت حضرت حسان میں شیر پڑے تھے گستاق رسول کے لئے لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو میں نے کہا نرم پڑی ہی نہیں ہے نہ موسر حسان کے بارے میں نرم حضرت ابو قطع دا ہو مشرقین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے حضور نے فرمایا تو سینا برا بھلا کیوں کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ کہا قدب تو للہ والے رسول ہی حضور یہ میرا جوش یہ میرا غزب یہ میرے یہ غصہ ہے یہ اللہ رسول کے لئے ہے میں کوئی ذات کے لئے تھوڑا کر رہا ہوں تو حضور نے فرمایا صدق تا تیرا غصہ ٹھیک ہے جو تُو کر رہا ہے ہمیں لوگ سمجھتے ہیں پہ یہ ایسی پاگلوں کی طرح جذباتی ہو جاتے ہیں یہ جذباتی ہم پاگلوں کی طرح نہیں ہوتے یہ جذباتی ہونا جو ہے یہ ہمارے فطرت کے اندر ہے یہ صحابہ سے ہمیں ملا ہے ورسے میں ملایا یہ بات اگر کسی کو نہیں ملا اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق علی اقبال کہتا ہے کوئی نہیں عشق رسول تھا پھر تھوڑا جائے رب کڑو مانگ لیں لیکن سوز علی تی صدیق والا کتنے رشتے چلے گئے باپ بھی چلا گیا شہر بھی چلا گیا اور بیٹا بھی چلا گیا پھر آگیا آئی پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کے بھائی بھی چلے گئے چاروں رشتے چلے گئے اب دماغ میں کوئی اور بات نہ آئی چلتے چلتے جب حضور کے پاس پہنچی فاخضت بناحیت سہو بھی حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے راستے میں پتا چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن کلوں مصیبت انبادہ کا جلد بولی ایک کہیے بولی کسی دی نہیں بھی مومن وہی ہے جو بولی یہاں بولے وہی وہاں بولے صحابہ سارے دی بولی کوئی ہے حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے ملالہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے مسلمانوں کی یہ بیٹی ہے جن کا میں بیان کر رہا ہوں مسلمانوں کی بیٹی امہ عمارہ ہے صحابہ جب میدان ختم ہوا نا عوض کا تو میرے آقا نے فرمایا مل تفت و یمینن ولا شمالن اللہ و ریتوہا تو قاتل ادونی جب میدان عوض ختم ہوا یعنی عوض کا مارکہ تو حضور نے فرمایا امہ عمارہ شوہر بھی لڑنے کے لئے آئے ہوئے حضرت عاصم اور دو بیٹے بھی لڑنے کے لئے آئے حضرت عبداللہ اور حضرت حبیب بن زید یعنی تینوں لڑنے کے لئے آئے پیچھے سے ان کی ماں بھی آگئی اور ان کی بیوی بھی آگئی حضرت تو وہ بھی رسول اللہ کا دفاع کرنے لگی جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا میں نے جدر بھی دیکھا یہ عورت میرا دفاع کر رہی تھی حضور نے پھر دعا دے دی اس پر میں بہت سارا میں نے مواد اکٹھا کیا ہے کہ نڑھنوے فیصد حضور نے دعائیں ان کو دیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پیرا دیا جنہاں حضور دی گل مند کے حضور پر ٹر پیبس میدان خندہ کے حضرت عزیفہ حضور تشریف لائے حضرت عزیفہ کہتے ہیں اتنی مجھے سردی لگی ہوئی تھی کہ میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا حضور نے ایک ایک بندے کو ہاتھ لگایا فرمایا کون کہا جی حضیفہ فرمایا اٹھو کہنے لگے میں اٹھ کھڑا ہوا حضور نے فرمایا جاؤ کافروں کی خبر لے کر آؤ کپڑے بھی بدن پر نہیں تھے صرف طے بند باندھا ہوا تھا تو کہنے لگے میں نے کہا جب حضور نے فرما دیا تو میں چل پڑا کہنے لگے جب میں چلا تو حضور نے پھر دعا مانگی یا اللہ اس کی دائیں سے بھی حفاظت کر بائیں سے بھی حفاظت کر آگے سے بھی پیچھے سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی حضور کے حکم ماننے سے بندہ دنیا سے پیچھے رہ جاتا ہے یہ ہر طرف سے دعائیں مل جاتی ہیں آج مسلمانوں کا یہ حقیدہ ہے کہ اگر ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں گے نا تو ہم دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے پھر یورپ ہم سے جو ہے وہ آگے نکل جائے گا تو جہاں تو خبر لے کے واپس آئے تو حضرت عزیفہ فرمان دن حضور جس چادر اچھ آرام فرماس ہیں حضور نے میں نے اپنی چادر دیتی تو اسی بھی کر لو تو کہے دن پھر میں ساری رات حضور دے پا مبارک سینے ناڑنا کے ستر ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگان وچ رنگیں دے محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ لو جی میری گفتگو ختم پنڈیاڑ ہے ناڑ میں ان آخری ایک دوگلہ کر کے تو بس میں اپنی گفتگو مکان لگا پنڈیاڑے دلیر ون حضور کی عزت پر پیرہ دینا ہے بڑے ڈلے جب بولے ہو انشاءاللہ اس نے پیرہ دینا ہے وہ ڈاڑا پیرہ دینا ہے جسٹس نظیر اختر صاحب چھبی اپریل لوں عمرے تے گئن ایک ہفتہ بستر تو نہیں اٹھے فیصلہ سنن تو بات ہنتاز قادری دی خلاف جڑا فیصلہ ہو رہا ایک ہفتہ اوہ کینڈسن بھئی میں اٹھ نہیں سکتا میں اتنا سردہ سنو کہ ایسا جتنے دلائل دیتے ہونا حضور دا ایک فیصلہ بھی نہ منیا ججہ نہیں ساڑھے وکیل اتنے پریشان ہو گئے نظیر اختر صاحب پر آئے راست مدینہ منورہ گئن ہوئے تو میں نو روکے کینڈسن میں حضور دی بارگاہ صرف اس واسطے جا رہے ہیں حضور ساڑھی مدد کرو ایک فیصلہ حضور دا ججہ نہیں حضور کی حیثیت کی تقسیم کر دی کہا کہ حضور نے جتنے یہ فیصلے کی ہیں گستاخان رسول کے خلاف یہ حضور نے بحیثیت سر برائے مملکت کی ہیں بحیثیت نبی نہیں کی یہ فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے وہ فیصلہ واپس آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو پیش کر دوں گا نو صفحے اس جاجہ نے لکھ دی ہیں نیت پر کہ اندر جو گستاخی کرے گا اسے پوچھا جائے گا تیری نیت کیا ہے کیوں جی بیٹھے علماء کسے لکھیا جی فقیر نے چودہ سو سال کسی محدث نے لکھیا کسی دی مانو کوئی گاڑی کٹھے تھے وہ پوچھا جائے گا کہ بتا تیری نیت کیا ہے تو ساری دنیا کی مائے اس خواد پر قربان جہاں ہمارے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا اب اس جاج کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ پورے اسلام کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے یہ ماری اور آپ کی ہم نہیں اس پہ پہنچے سارے سارے فیصلے اس نے جناب خلاف لکھ دیتا ممتاز قادری دے جے رسول اللہ دا دین اتھے ہوندہ توانو تے چاہی دی بطیاں توانو تے چاہی دیاں سڑکاں توسا حضورت عزت اور ناموس دی کرتی گل کیتی ہوتی جج دی جرد تھی یہتنا بڑا بکواس کرتا ہو جج کے سامنے وکیل بھی جاوے اینج سار کر کے جھکا کے صرف اتھے سامنے اینج نہ کرے توانو تے وکیل نے انچوں کے بار کٹ دیں دے زلیلو آپڑیاں تُسی اتنی اہزتہ بڑھائیاں کہ اللہ جڑا رب العالمین دے محبوبان دے جنا دے بارے سانس لینے بھی جتے ہوتے بھی ایج بھی ہوتے ہونا دے بارے تُسی یہ ہو جیتا کہ فیصلے دے رہے ہو اے پاکستان اس لیے بنا تھا کہ قائد آزم محمد علی جناب مقدمہ ناموس رسالت کا لڑنے کے لیے آیا اور اس کو پتہ نہیں تھا اس لڑکے نے قانون کو ہاتھ میں لیا آج پاکستان میں کیا بن رہا ہے سپی کر اتر جا رہے پیر میرالی شاہ صاحب کی کتاب پر پابندی غنیت التالیبین پر پابندی فلاں پر پابندی فلاں پر پابندی یہ کس لیے پاکستان اس لیے بنا تھا علماء اپنی تقریروں کا رخ بدلے اور ناموس رسالت پر بات کریں اور نظیر اختر صاحب نے مجھے علیدگی میں یہ بات بتائی کہ ایندہ اگر آپ اس مسئلے میں نہ اٹھے تو ایندہ جتنے گستاخ بند ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے وہ کہیں گے ہماری دنیت ہی نہیں تھی گستاخی رسول سارے مسئلے ہی عل کر دیے جائیں گے اور ہمارے علماء جب مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ قانون بنائے نبیوں کی ناموس کا نظیر اختر صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو بتائیں کے ساتھ یہ بھی شرط رکھیں کہ برحق نبی جو ہے انہوں نے مطلقا اگر یہ قانون پاس کر دیا تو ایندہ قیدیانیوں کے خلاف بھی کوئی نہیں بول سکے وہ کہیں گے کفن چور جمع چند جناب اسے چور جمع وہ کہیں گے تو اس بیڑنو نپلے میں اس بیڑنو نپلے کہیں گے اس تلاوہوں سے کچھ نہیں ما نظیر بیشنا دانو کفن دست دے چند بارے تقسیم قبور انجمن سافتہ اند اقبال کہیں گے میں اقوام متحدہ تو اس تلاوہ کچھ نہیں جاندہ چند کفن چور جمع ہوئے انہوں نے کفران دی تقسیم کر لئے تو اس کبر دا کفن چرال ہے میں اس کبر دا کفن چرال اسے کچھ بھی اور نہیں ہوں ساڑھے آقا و مولا کلمہ اسی پڑے آتے اقوام متحدہ حضور دی عزت پیرا دینا ہے اس واسطے آپ حضرات حضور کی عزت اور ناموس پر میں جو بات کر رہا ہوں نا تو آپ تسی پریشان بھی ہو گئے ہو میں گل کر لگا ایتھے نادخان ناد پڑ رہے ہوں دا نا تو اسی جومنہ سی نال ناد یہ آخر کی وجہ ہے کہ حضور دی ظلفت قوم نچدین عزت دی گلہ ویتے قوم کیوں پریشان ہو میں نے یہ گل نہیں سمجھ آج تک نہیں آئی یعنی پوری قوم جو آپ جنڈے بنا لو ساری جنڈے جب حضور کی ناموس پر بات آئے تو لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں آخر ہمارا رخ اور ذہن کیسے تبدیل کر دیا گیا یعنی میں اونٹو آٹو بیکھ رہے ہیں ہم بھی دوسری پریشان ہو رہے ہیں مولانا کیڑی گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ہی گفتگو یہ ہے چلے ہو آجی گفتگو اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں آجی اس کے علاوہ اور مجھے بتائیں تو میں وہ آپ کو گفتگو سنا دوں اس وقت ناموس رسالت سے بڑی کوئی بات نہیں آجی ناموس رسالت پر ہی بات کی جائے گی اور کفر کو بتایا جائے گا کہ لبہگ یا رسول اللہ ہم صدیوں کے بعد بھی حضور آپ کی عزت کے لئے آزر ہیں ہاں اس میں ہم تو نمری نہیں کر سکتے بھائی سارے بولو سارے بولو بھائی خربتگو اس کے لئے آسبان ہے آسبان ہے بھائی سارے بھائی ف Pat پتے کا کام یہی ہے کہ مالک کی رکھوالی کا اور یہ بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے اپنی نات پڑھتے ہوئے کہ حضور میری آنکھیں بڑی تھانک نہیں کسی نات خان کو یاد نہیں ملتا کہ میری آنکھیں تھانک نہیں تو نے کیا گیا اگر آنکھیں تھانک نہیں بالکل کسی کو اجازت نہیں ہے یہ بات اندر لی نات پڑھو بس ٹھیک ہے اور نات پڑھ کے حضور کی امت کو بگا حضور کی یہ شام ہے باقی جناب کے میں جناب میری آنکھیں ہوتے ہیں میرے سامنے ایک پڑھ میں ہوں سٹیج جناب میں تیری اکی مدینہ کے میں رہ گیا میری اکی مدینہ رہ گیا میں نے کہا آلہ حضرت نے اور بات کی جانو دل ہوش و خیرت ایدہ مطلب اے نہیں ایدہ مطلب اے وے کہ میں جتھوی امام حضور دکال کرنا اے مانا ہے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ ایدہ مطلب اے وے کہ آلہ حضرت پریلوی کوڑو فتوہ پوچھا گیا کہ جناب ایک مندینہ گل کی تھی پوچھے بھی سید نیدار علی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا جناب ایک مولوی گل کی تھی حضور دے بارے کے حضور یتیمن این تقریر کردے ہیں لفظ یتیم حضور دے بارے بولیا آلہ حضرت پریلوی اپنے آپ تو بار ہو گئے وہ فتوہ لکھن لگیا فرمایا اس مولوی نے حضور یتیم تو علاوہ انہوں لفظ ہی کوئی نہیں سی پتا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارد رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی آلی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ شافی شفیظ شافی عف عفی غفور جمیل عزیز جلیل وحاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان الارب ولی الفضل جلی الافضال رفی المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم حضورasing شارعش حضورم حضور کی بات کرو لبیت یار رسول اللہ حضور کی بات کرو ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم ممتنع الامثال میں ویسے کوئی توارے کو خوش ہو کے نہیں جانا جو دوسری حدود در نعرہ وال کر کے نہیں مارا میرے پتہ سیت میری تاہم بال ہوتی بھائی لبیت دعا ہے جنعرہ لگے بھائی انہیں مسلمان اٹھن لگیں ہاں جنعرہ لبیت سارے بولو سارے ایک میٹھ دیئے تکفیر راہے رسطان میرے ہیڈری اچھا اچھا میرے زندگی تا مقصد یہ حضورتی امت ہے دلیری نار نارا لاوے کے آسمان بھی شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین ہنگ کر کے حضورت در نالہ میں تاہم پڑی آرہ کو خوش ہو کے جانا ہے توجہ توجہ اچھا 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 پڑی آرہ کو خوش ہو کے لئے سارے سارے توجہ پیسے مراد ہے میں کوئی لہت نہیں ہوئی یہ مراد پیسے مراد ہے کہ میری فکاوٹ میری بیماری ہو دا ایک کوئی علاج ہے کہ جگہ حضور دی امت حضور دا نعرہ اللہ نے فیر میں ٹھیک ہوگا ورنہ تے میں کسے کم دا کوئی نہیں زبان ہی ہے تو اٹھے نعرہ کوئی کرتا اس واسطے نعرہ ہے جڑھا نا لپے گیا رسول اللہ دا حضور دی امت جتے ہوئے اللہ درنا ہے بھائے حضور اسی صرف تو اٹھے واسطے ہیں صرف تو اٹھے واسطے ہیں اتنی محبت ضرور کر کے جانی دنیا ہے حضور نا پیار کر کے جانی ہے جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا فقیر آیا اور اتنی محبت حضور نا ضرور کرنی ہے کہ جب قبر میں من کے نقیر آئے میرے آقا بھی جلوہ گر ہو تو حضور فرما دیں جانے دو یہ آپ نہیں ہے جانے دو یہ آپ نہیں ہے ورنہ بڑی لمبی ہے پتنی قدوں جاگڑا ہے قدوں جاگڑا ہے سو جا سو جا بڑا کم کر کے حضور قدیم کا آپ نے بڑا کم کیا اتنی محبت کر کے ضرور جانی بہت جی اکھ لگی پھر قیامت آگئی کھڑے ہو گئے جوٹھ جی آگئے چھتر پیڑا کوئی کم تھے نہیں چھتر پیڑا کوئی کم تھے نہیں ایس طرح ہی حضور فرما دیں یہ تو آپ نے پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اوہ جناب تا عشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلت رسول اللہ کی لہات میش کے رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لو جی آخری بات میں کر کے انڈیا ڈینال ختم شکاری کتے تھی گل تو تجھے پہلے بھی سڑھی ہوئی تھی اون درہ سنو ہلکے کتے تھی گا ہلکے کتے تھی اے فرانسی تھی امریکی یہ تھی ہلکے کتے بھی نہیں بڑھ دی یہ دے حضور دے خاکے بڑھ دی یہ ہلکے کتے بھی نہیں بڑھ دی امام نے لکھیا سبل اور ہداور رشاد کہ کتہ ہو گیا جلہ پنڈیج کی کہاں نے ہلکا کے بڑھکا ہلکا کہاں اٹھا کے بڑھکا بھی آنے درکا بھی آنے دو میں جلہ بھی آنے باگل بھی آنے باولہ اردوج کہنے لاؤ جی کتہ ہو گیا جلہ قریب تو ایک زمین گزریا کافر اس طرح ساڑھے ملکی تھی سائی رہنے پناہ لے کے قریب تو ایک کافر گزریا کتہ جلہ سی ایسی بھی کتہ پیچھے لگ بہت دی ایسی بھی جلہ کتہ ہو تو جناب جلہ پیچھے لگ گیا اس نے اور راتے کوئی جگہ بیچارے انہوں نے ملی رستے دریا آ گیا انہیں چھاڑ ماری دے دریا بھی چلا گیا جان پچان واس تو انہیں دریا بھی چھاڑ مار دیتی کافی دیر بیچارہ ڈبکی انکھان دا ریا کافی دیر تو بعدہ ان سر بار کٹیا کتہ چلا گیا انہا لیکن کنارے ویک ہے تو یہ انتظر ہو کتہ ہو دا کھڑے ہو کے انتظار کر رہے کتہ ہم جلہ دی لاؤ جی ایسی وہ فرانسی ہو تو سی کےڑے کتے ہو ایسی ہو بندہ کافر لیکن انہیں کیا کائنات جو میں انہوں نے بچا کون سکتا فقال الزمی ہو زمی کرن لگا پانی جو سربار کٹ کے جلے کتے نو کرن لگا کرن لگا یا قلب ہو کرن لگا کتے آ تو میں انہوں ایمین اے نا چھڑ دا انہی فی زمت محمدن میں رسول اللہ دی پناہ لیندہ میں حضور دی پناہ وچاہ گیا ہون لڑن نہیں لاؤ جی کتہ جلہ کوئی بولی نہیں سمجھ دا لیکن جدہ انہیں حضور دا نا سنیا کہ کافر کہہ رہا ہے میں حضور دی پناہ وچاہ گیا تو امام نے لکھیا فَوَلَّ الْقَلْبُ وَيَادُو کتہ مُڑیہ تو انہیں دوڑ لہا دیتی انہیں کہا جلہ ضرور آئیں سنانو دا میں بھی جاننا